اسلام علیکم ایبریون میں ہوں سمیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایم ایم پولیٹیکل سائنس ویڈ سمیشہ جیسے کہ میں آنے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایم ایم پولیٹیکل سائنس پارٹ ون کے پہلے پیپر ویسٹران پولیٹیکل تھوٹس کے ایمپورٹنٹ کسٹنز کی آؤٹلائن بنانا میں آپ لوگوں کو سکھا رہی تھی اس میں سے بارہ نمبر کا لاسٹ سوال تھا ہافز اور جان لوگ کا موہدہ عمرانین سوشل کونٹریکٹ تھا یہ یہ بارہ نمبر کی ویڈیو ہے آپ لوگ اس کی پچھلے ساری ویڈیوز دیکھنے کے لئے لگاتا ہے آپ ویڈیوز کو دیکھتے جائیں تو آپ لوگوں کے سامنے سیریز میں یہ ویڈیوز موجود ہیں ہافز کا معاہدہ عمرانی میں نے اس طریقے سے لکھا ہے کہ اگر دونوں کے دنمیان میں ڈیفرنسز آ سکیں تو آپ دونوں کے ڈیفرنسز لکھ سکتے ہو ہافز کا معاہدہ عمرانی میں ہافز نے کیا کہا تھا کہ پورا امن زندگی گزانے کے لئے چند افراد چن کر ایک شخص کو حکمرہ بنا دیتے ہیں تمام اکتیارات اس کو دے دیتے ہیں اپنی مرضی کے کمانین بناتے ہیں وہ ٹھیک ہے اب اس نے خصوصیت اس کی بیان کی ہے یہ ایک طرف معاہدہ ہوتا ہے حقوق سے ستبدار ہو جاتا ہے اکتیارات لا محدود ہو جاتا ہے معاشی زندگی کا آگاز ہوتا ہے متلکل انان ہوتا ہے ناقابل تنصیق ہوگا ہے لوگوں کا معاہدہ ہوتا ہے لوگ پابند ہوتا ہے متلکل انان اور مشرطی زندگی سارے حقوق لا محدود ہوتا ہے یہ اس کا تھا ہافز کا معاہدہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اتنا سا پھر پاکس کر رہی ہوں یہ اس نے اس کی آپ کیا کرنے ہیں حرفی آگاز لکھنا ہافز کا تعریف لکھنا پھر اس کا ہافز کا معاہدہ عمرانی اور پھر اس کی ساری خصوصیت لکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتا ہے ہم جان لکھ کے معاہدہ عمرانی کی طرف دو معاہدے اس نے کہا تھا کہ ایک افراد اور معاشرے کے درمیان میں ہوتا ہے اور معاشرے اور حکومت کے درمیان میں دو طرح کے معاہدے ہوتا हی ٹھیک ہے افراد اور معاشرے کے درمیان میں جو معاہدہ ہوتا ہے س availability کی طرح ہوتا ہے اور افراد اپنے حکوق ایک عمران کو صورت دیتے ہیں اس طرح معاشرہ اور حکومت کے دن میں معاہدہ تیار پاتا ہے یہ دو طرح کے معاہدہ جان لوکی نے بتاہتے ہیں اس کی خصوصیت یہ متلکل انانمی ہوتا ہے اقتدار اللہ کا معاہدہ ہوتا ہے اقتدار اللہ پر بند ہوتا ہے این اقتدار اللہ سیاسی زندگی کچھ حقوق ہوتے ہیں اس کے پاس اور حکمران کے اقتدار اللہ محدود ہوتے ہیں اب آ جاتا ہے اس کا کنٹراسٹ یعنی دونوں کے اندر ڈیفرنسز یہ ہوپس کا اور یہ جان لوکی کا یہ دیکھیں جیسے کہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور جان لوکی کا اب اس کی خصوصیت کو کنٹراسٹ میں لکھ دیں یہ متلکل انان ہوتا ہے حفظ کے مطابق معاہدہ عمرانی میں اور اس میں جان لوکی کے مطابق متلکل انان نہیں ہوتا معاہدہ حفظ کے مطابق یہ معاہدہ لوگوں کا معاہدہ ہوتا ہے یہ اقتدار اللہ کا معاہدہ ہوتا ہے یہ لوگ اس میں پابند ہوتے ہیں اس میں اقتدار اللہ پابند ہوتا ہے یہ متلکل انان ہوتا ہے اس میں آئینی اقتدارِ آلہ ہوتا ہے متلکل انان جو کہ absolute ہوتا ہے جس میں وہ اپنے فیصلے ہر طرح کے خود آزاد ہوتا ہے آئینی میں وہ دستور کے انڈر کام کرتا ہے معاشرتی زندگی ہو گیا اس میں سیاسی زندگی کو فاکس دیا جاتا ہے اس میں سارے حقوق لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اس میں کچھ حقوق لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اس میں لا محدود اقتیارات ہوتے ہیں مقتدرِ آلہ کا اور اس میں اکمران کے اکتیارات محدود ہوتے ہیں اس طرح جان لوگ اور جان ہوگز کا یہ اگر معاہدہ عمرانی آ جاتا ہے کنپراسٹ آ جاتا ہے الگ الگ کر کے آ جاتا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اس کی میں ڈیٹیل میں دیکھ لیتی ہوں کہ ڈیٹیل میں میرے پاس یہ نوٹس میں موجود ہے یا نہیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس ہوگا اس کے علاوہ آپ لوگ کمنٹس کریں اگر آپ کو یہ چاہیے ہوگا تو میں اس کو ڈیٹیل میں لکھے دے دوں گی اپنا خیار رکھے گا کمنٹس کریں لائکس کریں اللہ حافظ